مرائیم سنگھ تو پھر مرائیم سنگھ کے بارے میں ان کو بتانا چاہیے کہ مرائیم سنگھ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یہ چند سوالات ہیں جو ہم آپ کی معرفت اقلیس حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں آخری بات اس وقت جو اتر پردیش کے حالات ہیں میں آپ لوگوں کی معرفت اس کو اپیل سمجھ لیجے ریکویشٹ سمجھ لیجے گزارش سمجھ لیجے کہ میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے ہندووں سے دلد بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت موقع بہت اچھا ہے اور کیوں نہ ہم لوگ مل کر کے ایک سیکولر سرکار بنائے جو دنگوں سے دور رہی ہو فسادات سے دور رہی ہو جس نے مرہم رکھا ہے دلیتوں کے زخموں پر مسلمانوں کے زخموں پر کیوں نہ ہم مل کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک سیکولر حکومت بنائیں جس نے لگے کہ اتر پردیش میں گندہ راج ختم ہو گیا ہے اور اب ایک اچھا راج آ گیا ہے سیکولر پارٹی کا راج آ گیا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ سوالات ہیں ہمارے اگر آپ لوگوں کی معرفت وہاں تک پہنچتے ہیں اب سیکولر تو ایک ہی پارٹی ہے اتر پردیش میں بی ایس پی بلکل میں سمرتن دے رہا ہوں بلکل میں سمرتن دے رہا ہوں اور اتر پردیش کے تمام ہندو مسلم دلیت بھائیوں سے کہوں گا کہ دل کھول کر کے بی ایس پی کو ووٹ کرے گی اس لیے کہ کچھ بھی کہہ لیجے آپ پچھلے سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجے تھوڑے بہت دنگے تو سنٹر گورنمنٹ پہ بھی ہو رہے ہیں تھوڑی بہت تو اتنا بڑا پردیش ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اگر اوچھ نیچ ہو جاتی ہے تو پوری ذمہ داری نہیں دی جائے سکتی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اگر اتر پردیش میں مائے واتی جی کی سرکار بنتی ہے تو یہ جو گنڈے جنہوں نے پانچ سال راج کیا ہے گنڈا گیری کے دم پر یہ سب جیل میں ہوگے اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد یہ ہو جائے ہم ان کو ڈلوا دیں گے کرسی مل جائے سب کو بھول جائے ہم یہ کہتے ہیں جو غلط ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے دیکھیں صاحب میں مختار انصاری کا تربکتہ نہیں ہوں میری جی دیکھیں میں پورے پانچ سال تک چونکہ یہاں سے ڈلی ہمارے لیے تھوڑا سا راستہ ہے پانچ چھ گھنٹے کا راستہ ہے اور پورے اتر پردیش میں ہم پورے سال جلسے جلوس دھارمک پروگراموں میں ہم شرکت کرتے ہیں اور دو دو تین تین بجے رات میں دو دو لاکھ آدمی انتظار کرتا ہے ہمارا کہ مولان صاحب آ کر کے ہمیں کچھ بات کریں گے ہم نے پورے اتر پردیش کا جہاں تک ہم سے ہو سکا ہے ہم پورے یو پی کی تو بات نہیں کرتے کہ پورا یو پی ہم نے گھوم آیا لیکن ہم نے اتر پردیش کے لوگوں کا درد سمجھا ہے رات دو دو بجے تک پچاس پچاس ہزار آدمی نے انتظار کیا ہے ہمارا ہماری سپی سننے کے لیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں آپ جو ایک سوال کر رہے ہیں دیکھیں میں نے تو صاحب دھار میں کوئی بات ہی نہیں کی نہیں میں نے آپ نے پوچھا کہ آپ عبدیش دینے کہاں کہاں گئے تو میں نے بتایا کہ میں جلسے جلوس والا آدمی ہوں میں پورے اتر پردیش میں آتا ہوں میں میں نے وہ بتایا ہے آپ کو بھائی صاحب ہم پورے ہندوستان کے لوگوں کو شام کو پانچ بجے سے رات کے نو بجے تک جگاتے ہی رہتے ہیں جی فرمائے دیکھیں صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے نہ تو میں نے مائعوطی سے ملاقات کی ہے اور نہ مائعوطی جی سے میں ملوں گا اور نہ مجھے ضرورت ہے لیکن اس وقت جو ہم نے اتر پردیش کے مسلمانوں کا درد دیکھا ہے آپ مضفن اگر چلے جائیے آپ ہاشم پورا چلے جائیے اکھلیش یادو صاحب نے اعلان کرنے کے بعد آج تک ہاشم پورا کے لوگوں کو محافظہ نہیں دیا کس کے کہنے پر روکا آپ نے جبکہ سب کچھ پاس ہو گیا تھا تو اگر ہم یہ مانگ کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے مائعوطی سے ڈیل کر لی ہے بیچ میں سب سے پہلے ہاشم پورا کا مدہ اٹھانے والے ہم ہیں ہم سب سے پہلے ہاشم پورا گئے اور جس دن ہم ہاشم پورا کے گیٹ پر کھڑے تھے اتر پردیش کے کی سرکار کے چہیتے آزم خان اسی رستے سے گدرے میرے سامنے سے لیکن آزم خان نے وہاں کے مسلمانوں سے ملنا پسند نہیں کیا ہم وہی کھڑے تھے میں ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں میں تو گزارش کر رہا ہوں مسلمانوں سے نہ میں نے مائعوطی جی سے کوئی ملاقات کی اور نہ مجھے خواہش ہے نہ میں ملنا چاہتا ہوں نہ مجھے کوئی ڈیلنگ کرنی ہے ایک ایک کر کے مہجز بہجز سماج پارٹی جنہوں نے باقاعدہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے باپری مسجد کی جو اپنے باقانے میں لگائی ہے ان کو بسپا نے ٹکڑ دیا ہے تو بسپا کیسے سیککولر ہو گئی اور بسپا نے کہہ آپ بسپا کی تائد کس آثار پر کریں دیکھئے ہم مراد نگر کے احمیلے صاحب نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے چونکہ چاہے مندر کے بارے میں برا بولے آدمی یا مسجد کے بارے میں برا بولے اس کی سزا ہم نہیں دے سکتے ہیں جس کا مندر ہے جس کی مسجد ہے وہ اپنے آپ سمجھے گا دیکھئے صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے آتنگواد کے لیے تو پورے ہندوستان میں ہمیں پکڑا جا رہا ہے بغیر مطلب کے بغیر مطلب کے ہمیں پکڑا جا رہا ہے ہندوستان کا مسلمان جتنا وطن پرست ہے اتنے تو آڑوانی جی بھی نہیں ہیں نہیں دیکھئے جو ایک تالیس گرفتاری اگر ناجائز طریقے سے ہوئی ہیں تو آیوگ نے کیا کیا تو دیکھئے کوٹ کے آگے آیوگ کے آگے ہم لوگ کچھ نہیں بول سکتے مر تو گئے ہاشمپورہ کے لوگ بھی تو زندہ جلا دیا گیا ان کو وہ بھی تو مرے ہیں ان کو تو پکڑ پکڑ کے مارا گیا ہے سر آپ کی ناراضتی اگلے سرکار سے آپ کی کیا ناراضتی ہے کیا آپ مکمندری سے ملنے کے لیے جائیں گے یا آپ نے ان سے کوئی بات چیز کرنے کے لیے یا آپ نے اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے یا جو مسلمانوں کے دل کی آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ نے اپنے طور سے ان سے ملاقات کرنے کی پوشش کری ہے یا ان سے بلاد کرنے کی پوشش کری ہے یا ابھی تک کیونکہ آپ ڈائریک طور پر دیکھیں نہ تو اخلے صاحب سے میں نے ملاقات کی ہے اور نہ میری کوئی خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں ہم چونکہ تقریباً پندرہ سال سے میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور میڈیا سے اچھا ہمارا مددگار ہندوستان میں دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ہمارے درد کو وہاں تک پہنچا سکے اور میں سبستہ ہوں کہ آپ لوگ ہیں ہمیں فخر ہے کہ آپ کی وجہ سے ہماری آواز وہاں تک پہنچے گی اب اگر ہم کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ سب سے بڑی طاقت ہندوستان کے سمبیدھان نے ہمیں بیلٹ پیپر کی شکل میں دی ہے اس کا جواب ہم آنے والے وقت میں دیں سب سے بڑی آدھو اور شہوپال آدھو کے ساتھ جو ہوا آپ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے تو آپ کی سمجھے دنا ہے دیکھیں صاحب ہم لوگ تو ہیں انسان ہے انسان کا درد تو جب جب باپ اپنے باپ کو جب بیٹا جھوٹے کی نوک پہ رکھے گا تو درد تو کہیں نہ کہیں ہوگا بات آپ خود بتائیے کیا یہ صحیح کیا انہوں نے آج اگر اکھلیس یادہو کو ملائم سیگ یادہو راشتی ادھیکش بناتے ہم تو اکھلیس جی سے ایک بات جاننا چاہتے ہیں کہ آپ راشتی ادھیکش بن گئے ایک اتر پردیش کا کوئی چھوٹا سا گاؤں بتا دیجئے جہاں آپ کا سواغت کا پروگرام ہوا ہو کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ اتر پردیش کا یادہو ملائم سیگ یادہو کو اپنا بھگوان مانتا ہے اور آپ نے اس کے بھگوان کو لات مار دی کیسے یادہو آپ کا ساتھ دے گا ایک جگہ کہیں ہاں وہی ادھیکش پت اگر ملائم سنگھ تھالی میں رکھ کر کے دیتے تو پوری اتر پردیش میں چشن منایا جاتا جو اپنے باپ کا نہیں ہوگا وہ اتر پردیش کے ہندو مسلمانوں کا کیسے ہوگا ہم نے کہاں بات کی بھئیہ ہم ہندو کی بات بھی کر رہے ہیں ہم تو سیکولان کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو ہندو مسلمان کی بات ہی نہیں کہ ہم تو دونوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہندو مسلمان بھئیہ ہندو مسلمان سکھی سائی کے علاوہ کوئی اور بھی وکٹوریا کے خاندار کے لوگ رہتے ہیں کہ ان سے ہم بات کر رہے ہیں دیکھئے صاحب بخاری صاحب دہلی کی شاہی جامعہ مسجد کے امام ہیں ان کی پہنچ مکمندری تک ہو سکتی ہے نہ ہماری پہنچے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اور ایک بات کا ہم یقین دلاتے ہیں لکھلو کے نوابی شہر کے پترکاروں کو کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں یہ گردن کر سکتی ہے سوال ہم پوچھ اس لئے رہے ہیں کہ ان کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے چھے تقریبا سات آٹھ مہینے سے ریگولر ہم ان کے جو پروکتہ ہیں پارٹی کے ڈیلی شام کو پانچ بجے ہم سے ملتے ہو یہ سوال ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں لیکن آج تک جواب نہیں آیا آج ہم سوچ رہے تھے کہ شاید آپ لوگوں کی معرفت جائے اور یہ جواب آئے اور اگر اکھلیس یادہو صاحب نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا تو ہمیں ہندوستان کے سمدھان نے بہت طاقت دی ہے ہم اپنے طاقت کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد جب گیارہ مارچ پہ ریجنٹ آئے گا تو سب لوگ دیکھیں گے اکھلیس جی بھی دیکھیں گے کہ دیکھو میٹرو ریل وہ جا رہی ہے ان کو بھی دکھائی دے جائے گا ہمیں دیکھیں مینو فیسٹوں میں کس نے کیا جاری کیا ہے مینو فیسٹوں میں تو یہاں پندرہ پندرہ لاکھ روپے کی بھی بات کی گئی تھی ملے کیا جو کچھ ہمارے پاس تب وہ اور چھین لیا ہمارے پاس آدھار صرف اتنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں دنگے نہ ہوں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اگر مائیواتی جی کی سرکار بنتی ہے تو کم سے کم دنگے تو نہیں ہوں گے ہندو اتر پردیش کا ہندو مسلمان مل کر کے چین سے رہے گا ہمارا مقصد صرف یہ ہے مائیواتی جی کتنا وہاں کے لوگوں سے ملی کتنے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ایک ملے ہی وہ مکمانتری نہ رہی ہو لیکن ایک بہت بڑی پارٹی کو میٹ کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نہیں گئی میڈیا میں آکے سمجھ جانا ہے دینے سے بات نہیں بنتی آپ جائیے لوگوں سے ملیے اور ان سے بات کریں یہ یہ تو آپ کو اور ہی سے پوچھنا پڑا نہیں ہم دیکھیں ہم نے ہمارا جو مین موقف ہے وہ یہ ہے کہ اتر پردیش بہت اچھا پردیش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سرکار بنے جو ہندو اور مسلمانوں کو لے کر کے چلے دیکھیں صاحب ماضی میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اگر آپ ان تمام چیزوں کو اٹھائیں گے تو کل تک یہ چلتا رہے گا جواب کسی کے نہ آپ سوال سے تھک پائیں گے نہ ہم جواب دینے سے تھک پائیں گے نہیں آدھار ہمارا یہ ہے کہ ہم ہمارا سب سے بڑا موقف یہ ہے کہ ہم ہندو مسلمانوں کو لے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے نہ تو ہندو بھائیوں کو تکلیف ہو نہ مسلمانوں کو تکلیف ہو ایسی سرکار بنے جس میں کم سے کم یہ دنگے فساد نہ ہو اگر آپ جیسے علیمہ بیٹ کے بولتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی بات سرکار پر بولتے ہیں ایسے میں اگر آپ کسی بھی ایک در کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہیں نہ پہ بلت ہے کیونکہ آپ اگر سماجوادی پارٹی سے جا کے بات نہیں کرتے ہیں ان کے عالی نیڑوں سے بات نہیں کرتے اور آپ چناؤ کے ٹھیک پہلے آ کے یہاں پر بیٹھ کر بولتے ہیں کہ ان سرکار نے کچھ نہیں کیا بسپا کو ہم سمرتن کر رہے ہیں کیا تو کسی نے کچھ نہیں ہے پیسٹ سال سے دیکھے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ہندوستان میں آپ کے لکھنوں کی بریانی بہت مشہور ہے بریانی جب بنتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں نمک ڈلتا ہے یہ ڈلتا ہے وہ ڈلتا ہے اور بریانی میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے ایک تیز پتہ ڈالا جاتا ہے جب کھانے کی نوبت آتی ہے تو جب پریٹ میں بریانی نکلتی ہے تو سب سے پہلے اسی تیز پتے کو نکال کے باہر پھیکا جاتا ہے وہی حال اتر پردیش میں ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کا ہے کہ ہمیں صرف استعمال کیا جارہا اب ہندوستان کا مسلمان بریانی کا پتہ نہیں بنے گا وہ ہڈی بنے گا جو گلے میں اٹک جائے گی اگر ان کی سرکار بنتی ہے تو ہم کوشش کریں گے گارنٹی تو ہم اپنی جان کی بھی نہیں لے سکتے مسلمانوں کی کیا لیں گے نہیں حل ہوئے تو ان کے خلاب اتجاج کیا جائے گا اگر نہیں حل ہوئے تو ان کے خلاب کیا جائے گا اس میں کوئی نہیں ہے نہیں بننے دیں گے اب تو نہیں بننے دیں گے یہ پارٹییاں سمجھتے ہیں وہ کہہ رہا ہوں میں یہ پارٹییاں سمجھ رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو وہ ہڈی بننا ہے کہ جو گلے میں اٹک جائے گی ارے صاحب آپ لوگ پہلے ہماری بات پہنچائیے تو وہاں تک جواب تو آنے دیجئے ابھی تو بہت وقت ہے ابھی تو یہ انگڑائی ہے جی دیکھئے صاحب ایسا ہے پاور والی بات نہیں ہے چونکہ ہم ہم لوگ تقریر کرتے ہیں تو لوگ ہمیں سننے کے لئے آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ دولاکھ آدمی جو ہمیں سن رہا ہے وہ سارا ہمارے کہنے پر عمل کرے گا اسی لکھنوں میں پرائی منسٹر نے دسلاکھ آدمی کھٹے کر دیئے تھے کیا سارے لوگوں نے ووٹ ڈال دیئے کیا پھر شاروک خان ٹرینڈ میں آتا ہے تو دولاکھ آدمی دیکھنے کے لئے چلا آتا ہے بیجے بھی کہتی ہے کہ صاحب یہ تو دعو دیبرہیم بھی آئے گا تو دیکھنے کے لئے چلے آئیں گے تو اس طرح کی بھاشا بھول لیں ہم نہیں آئے ہیں ہم اپنے اتر پردیش کے لوگوں کو جگانے آئے ہیں اور حکومت سے یہ کہنے آئے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر مایہ وطی جی ہمارے باتوں پر غور کرتی ہیں ہمارے ہندو مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھتی ہیں ہماری مدد کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حمایت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے